بسم اللہ الرحمن الرحیم اداروں کی سربراہوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹھے عبداللہ شاکر ولد مفتی منیر شاکر کو آج اثر کے بعد پانچ بچ کر تیس منٹ سے لے کر چالیس منٹ تک یہ تقریبا پیر کا دن ہے سرکاری روڈ اور مڈ روڈ پر ظاہر آباد سٹاپ کے قریب آرمی والوں نے اٹھا لیا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان بنانے کے اندر سرکاری اداروں کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان بنانے میں میرے اور دیگر عوام اور ہمارے عباو اجداد کا خون اور پسینہ شامل ہے اس کے بنانے میں اور ہندوستان کے ساتھ لڑنے میں ہمارا اور ہمارے عوام کا کردار ہے میرے والد مولوی رحمت خان اور میرے چاچا حاجی سرور خان جو آرمی کے اندر تھے اور میرے چاچا حاجی دولت خان جو آرمی کے اندر تھے انہوں نے اور ہمارے دیگر مسلمانوں نے یہ جنگیں لڑی ہیں مگر تقریباً بیس سال سے پاکستان کے اندر جو خون خرابہ اور جو انٹی پاکستان گروپس پیدا کیے گئے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے میں ڈنکے کے چھوٹ کہتا ہوں کوئی اس سے خفا ہو یا کوئی اس سے خوش ہو ہمارے ملک پاکستان کا دنیا میں کوئی مخالف نہیں ہے جتنے مخالف گروپ ہمارے پاکستان کے اندر پلے بڑے ان کو ہمارے سرکاری حکام نے پاکستان کے خلاف دشمنی پر مجبور کیا ہے ان کے آئین خلاف کا روائیاں ان کے قانون خلاف حرکت ان کے آئین اور قانون کی خلاف بدماشیوں نے بہت سارے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف اٹھے حلان کے ملک کے خلاف شاید کوئی بھی نہیں ہوگا اور ہمیں تقریباً دو تین مرتبہ اٹھا لیا گیا خود مجھے اور میرے بیٹے کو بھی اٹھا لیا گیا مگر بمائے اس کے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہم نے پھر بھی پاکستان کے خلاف نہ کوئی قدم اٹھایا نہ کوئی آواز اٹھائی حلان کے کوشش یہ کی گئی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں یہ افغانستان چلا جائے یہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے یہ وزیرستان چلا جائے یہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دے مگر خوب ہوش اور حواس کے ساتھ آپ لوگوں کے تمام غیر قانونی کا روائیوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی الحمدللہ میں کسی کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں میں کسی انٹی پاکستان کی کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہا اور نہ میں دے چکا ہوں اب آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں دکا دیوال سے بھی لگا دیں تب بھی ہم پاکستان کے خلاف نہیں کریں گے مگر آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں خدا گواہ ہے یہ تم لوگ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہوں آج اثر کو پانچ بچ کر تیس منٹ سے لے کر چالیس منٹ تک ورمڈ روڈ ظاہر آباد سٹاپ کے قریب سے جو میرے بیٹھے کو اٹھا لیا گیا یہ آرمی کے بندوں نے اٹھایا ہے پاکستان کے قانون میں آرمی ہمارے لیے بہت محترم ہے مگر ان کا اندرونی ملک میں کوئی کام نہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے باہر ملک سے بونڈریوں پہ جو دشتگرد بقاول ان کے یا جو بمیں ہمارے اندر پٹ رہی ہیں وہ جو مواد لایا جا رہا ہے ان کو کنٹرول کرے مگر ان لوگوں نے شاید اپنے فرائض کو چھوڑ کر اندرونی ملک کے اندر ہمارے جیسے غریب لوگوں کو ملک کے خلاف کڑا کرنے کی ان لوگوں نے ٹھان لی ہے بقاعدہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے بوجود اس کے کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہماری ویڈیو نہ ہو جائے جن جن لوگوں کے ساتھ موبائلز تھے ان سے موبائل لیے گئے لے گئے لیکن بحمد اللہ پھر بھی ہمارے پاس ویڈیو محفوظ ہے دور کچھ ساتھی تھے جنہوں نے زوم کر کے ویڈیو کیا ہے ہمارے عبداللہ شاکر ولد مفتی منیر شاکر کو آج بروزے پیر دن اثر کے بعد پانچ بچ کر تیس سے لے کر چالیس تک کے درمیان آرمی کے بندوں نے اٹھا لیا پہلے بھی ہمیں اٹھا لیا گیا ہے لیکن ہم درخواست کرتے ہیں کہ غیر قانونی کام ملک میں کیوں کرتے ہو آپ قانونی راستے سے کیوں نہیں آتے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے بیٹھے کے اندر غلطی نہیں ہوگی ممکن ہے لڑکا ہے کوئی غلطی اس سے ہو چکی ہوگی ممکن ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو جو اداروں کو مطلوب ہو چکا ہو مگر اس کا قانونی راستہ بھی تو ہے آپ افیار کر کے تانہ سے مجھے ایک سپائی بھیج دیں میں اپنے بیٹھے کو چھوڑوں میں خود بھی حوالہ ہو جاؤں گا پہلی بھی حوالہ ہو چکا ہوں ہمارے ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس پہلے سے پڑا ہوا ہے مگر بوجود اس کے کہ تمہیں یقین ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنے کیلئے تیار نہیں ہم انٹی پاکستان کسی گرف کا ساتھ نہیں دیتے اگرچہ تم لوگ ہمیں تپڑ مار رہے ہو ہمیں غیر قانونی طریقے سے بگا رہے ہو ہمیں غیر قانونی طریقے سے ڈھرا رہے ہو ہمیں غیر قانونی طریقے سے دیوال سے لگا رہے ہو مگر ہم پھر بھی پاکستان کے خلاف نہیں کریں گے لیکن تمہارے خلاف یہ ضرور کہتے ہیں وہ بھی کسی اور سے نہیں کہتے آرمی کے حکام اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں صوبہ خیبر پختنخواہ کی آئی جی سے درخواست کرتا ہوں اور کور کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں اور دیگر اداروں کے سربراہان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم ہم کسی قسم کے سوچ سمجھ اور فہم کے ساتھ کسی قسم کے انٹی پاکستان گروپ کے ساتھ نہیں ہیں نہ ہم ہوں گے ہاں اگر بچوں سے کوئی ایسا کام ہو چکا ہے یا تم لوگ گمان کرتے ہو تو اس کا قانونی راستہ اختیار کرے اور میرے بیٹے کو پولیس کی حوالہ کرنے اور اگر تم چاہتے ہو تو ہمیں حکم دو ہم تمہارے ایوانوں میں اپنے بچے ہم تمہارے ایوانوں میں اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے اور تمہارے حوالہ کریں گے تم جیسا پوچھ گچ کر سکتے ہو کرو مگر خدارہ ملک پاکستان خدادات کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنی کی کوشش مت کرو مگر خدارہ پختونوں کو پاکستان کے خلاف قوتوں کا ساتھ دینے پر مجبور مت کرو خدارہ جتنا خون بہایا گیا مزید پاکستانیوں کا خون نہ بہایا جائے خدارہ اپنے عوام کے اوپر رحم کرو اور میں پر حکام بالا سے درخواست کرتا ہوں ان اداروں کے جن کے میں نے نام لیے ہیں دوبارہ نہیں لے سکتا ان سب حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ سب اتنے کم اقل نہیں ہیں نہ سب دشمن ملک کے دشمن ہے نہ سب جو ہیں نہ جن کے پالیسیاں خراب ہیں ہوں گے پالیسی کچھ لوگوں کی غلط ہوں گی کسے ایک افسر دو افسر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں مگر درخواست کرتا ہوں کہ بروقت ہمارے بیٹھے کو پولیس کے حوالے کر دیں ہمیں حکم دے ہم ہر جگہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ بدماشیاں مت کرو ہمیں دیوار سے مت لگاؤ پختونوں کو دوسرا بنگال مت بناو اللہ کیلئے پختونستان پر رحم کرو خیبر پختونخوا پر رحم کرو پتانوں پر رحم کرو تمہاری پالیسیاں خدا کی قسم ملک کے خلاف ہیں خدا کی قسم تمہاری پالیسیاں تمہاری خلاف ہیں خدا کی قسم تمہاری پالیسیاں تمہارے قبر اور حشر کی خلاف ہیں اللہ کے لیے ہمیں جو بھی کچھ کرنا پڑے ہمیں جو بھی کچھ سہنا پڑے ہم پھر بھی انٹی پاکستان نہیں بنتے ہمیں ماف کرو ان لوگوں کو ہاتھ ڈالو جو انٹی پاکستان بڑھنے میں آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے ہم کبھی دہشتگردی نہیں کرتے ہم کبھی دہشتگرد قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے ہم جو دہشتگرد قوتیں قانون کے خلاف کچھ کرتی ہیں ہم ان دہشتگرد قوتوں کے غلط روش پر بھی لانت کرتے ہیں اگر ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں ہم ان غیر قانونی حرکتوں کو بھی لانت کرتے ہیں ہم ہر اس آدمی کو جو غیر قانونی غیر آئینی غیر اسلامی اقدام اٹھاتا ہے خواہ وہ ملک اندر ہے خواہ وہ ملک باہر ہے اس پر ہم لانت بیجتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو اگر پھر بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تمام اپنے فالوارز اور تمام پاکستانی اور غیر پاکستانی باہر وطن کے تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مظلمیت میں میرا ساتھ دیں ہم ان کے ساتھ قانون کی ہر ڈگر تک جائیں گے غیر قانونی کام پر تو یہ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں نہیں 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 کریں گے ہم قانونی میدان میں ہر ڈگر تک ان کے ساتھ جائیں گے مگر ان کو آئین اور قانون کی کٹہرے میں کڑا کرنی کی کوشش کریں گے خدارہ تمام مسلمانوں آج میری اوپر ہے کل تمہاری اوپر ہوگا سوری دنیا اس کیلئے کھڑی ہو جائے اور مطالبہ کریں قانونی مطالبہ کریں کہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے اور پولیس کے علاوہ اور پولیس بھی ہمارے ساتھ ظلم نہ کرے اور قانونی اور آئینی طریقے کے علاوہ پاکستانیوں کے ساتھ بدماشی نہ کی جائے میں تمام حکام بالا سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ میری مدد کریں میں پاکستان کا بچہ ہوں میں آئین اور قانون کا پاسداری کرنے والا ہوں مجھے تم لوگوں نے تنگ کیا مجھے تم لوگوں نے ستایا مجھے تم لوگوں نے بھی عزت کیا تم لوگوں نے مجھے ملک سے نکالا لیکن تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے پھر بھی کسی غیر کا ساتھ نہیں دیا میں نے باہر جا کر بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر اور ڈر کر بھی میں نے کسی غیر کا ساتھ نہیں دیا خدارہ مجھے مجبور مت کرو خدارہ خیبر پختلخا کو الگ ملک بنانی کی کوشش مت کرو بس رحم کرو ہمارے اوپر حکام بالا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس فریاد رسی کے اندر ہمارا ساتھ دیں وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ